لیکن راجنید جی کے گلیاروں میں چناؤ کے تراجو سے تولنے والے کچھ لوگ تین سو ستر کے پکش میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں جو لوگ تین سو ستر کے پکش میں بقالت کرتے ہیں ان کو دیس پوچھ رہا ہے اگر یہ انوچھے تین سو ستر یہ آرٹیکل تھری سیونٹی یہ تھٹی بھائیو یہ اتنا مہتوپون تھا اتنا آنیواریر تھا اسی سے بھاگے بدلنے والا تھا تو ستر سال تک اتنا بھاری بہمت ہونے کے بہت بھی آپ لوگوں نے اس کو پرمننٹ کیوں نہیں کیا تیمپریری کیوں بنایا رکھا اگر اتنا کنوکشن تھا تو آگے آتے پرمننٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی جانتے تھے یہ جو گھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے لیکن صدھار کرنے کی آپ میں ہمت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا راج نیتیق بھوش پر سوال یا نشان لگتے تھے میرے لیے دیش کا بھوشی سب کچھ ہے راج نیتیق بھوش سے کچھ نہیں ہوتا جو کام پچھلے ستر سال میں نہیں ہوا نئی سرکار مننے کے بعد ستر دین کے بھیتر بھیتر آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹانے کا کام بھارت کی دونوں صدنوں نے راج سبھا اور لوگ سبھا نے دو تہائی بہمت سے پانیت کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کے دل میں یہ بات پڑی تھی لیکن پرارمب کون کرے آگے کون آئے شاید اسی کا انتجار تھا اور دیش واسیوں نے مجھے کام دیا ستر سال ہر کسی نے کچھ میں کچھ پریاست کیا ہر سرکاروں نے کوئی پریاست کیا لیکن اچھی پرنام نہیں ملے پچھلے ستر سال میں بھارت 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 بھارتā بھی دھو کر کے آئے ان کا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن جو جمہو کشمیر میں آکر کے بسے ان کو مانوی ادھکار بھی نہیں ملے ناغریک کے ادھکار بھی نہیں ملے اب دیش کا جمہو کشمیر کا سامانی ناغریک بھی دلی سرکار کو پوچھ سکتا ہے اس کو بیچ میں کوئی رکاوٹے نہیں آئے گی یہ سیدھی سیدھی بیوستہ آج ہم کر پائے ہیں لیکن جب دیش پورا دیش سبھی راجنیتیق دلوں کے بھیتر بھی ایک بھی راجنیتیق دل اپواد نہیں ہے دھارہ 370 انوچھے 370 آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے 351 کو ہٹانے کے لیے کوئی پرکھر روپ سے تو کوئی موک روپ سے سمردھن دیتا رہا ہے ہمارے سمیدھان نرماتاؤں نے سردار واللہ بھائی پٹیل جیسے مہپورشوں نے دیش کی ایکتہ کے لیے راج کی ایکی کرن کے لیے اس کٹھین سمیے میں بھی مہتپون فینس لے لیے ہمت کے ساتھ فینس لے لیے دیش کے ایکی کرن کا سفل پریانس کیا لیکن آرٹیکل 370 کے قارن 351 کے قارن کچھ رکاوٹے بھی آئی آج لال کلے سے جب میں دیش کو سمجھوزی کر رہا ہوں تب میں یہ گربہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہر ہندوستانی کہہ سکتا ہے بان نیشن بان کانسٹیٹوشن